زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین روزہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو دل کی پاکی روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام آجمائین رمضان مبارک کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی حسوسی رحمت مغفرت اور بکشش لے کر آتا ہے اس ماہ مبارک کے دن اور راتیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا بہترین ذریعہ اور ہمارے لئے نیکیوں کا موسم بہار ہے روزے کی اہمیت و فضیلت دیگر عبادات کے مقابلے میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا ناظرین محترم ہم آج کے پروگرام میں جہاں روزے کی اہمیت و فضیلت رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق جاننے کی کوشش کریں گے وہاں کرونا وبا کی تمام تر حفاظتی تدابیر کو ملخوز حتر رکھتے ہوئے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسے لو لگا سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے ترجمان تندیم اسلامی جناب مرزا عیوب بیک صاحب اور تندیم اسلامی کے ریسرس کالر ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عیوب بیک صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ رمضان المبارک کو دیگر اسلامی مہینوں پر فوقیت اور اہمیت جو ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب اسلام میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اوقات کی اہمیت بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی بہت سی احادیث ہے جس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے مسال کے طور پر فلان وقت پر اگر دعا کی جائے تو بہت قبول ہوتی ہے اسی طرح اور سورج غروب ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے فرض نماز کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو بری قبول ہوتی ہے یہ وقت کی اہمیت کا پتہ ہے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ایک مبارک دن قرار دیا گیا کہ ہفتے میں جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ بارا مبارک دن ہوتا ہے لوگ نہاد ہو کر کپرے پہن کر جمعہ پڑھنے اور اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے آتے ہیں اسی طرح مہینوں میں جو بارا مہینے ہیں ان میں رمضان المبارک کی بہت اہمیت ہے بہت اہمیت یوں کہنا یقیناً مبالغہ نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک بلا شبہ مہینوں کا سردار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ توسرن یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا یعنی اس کا آغاز ہو گیا نازل ہونے کا قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا اور قرآن پاک اتنی بری نعمت اتنی بری رحمت ہے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں صرف تمام انسانوں کے لیے جس کا تصور نہیں ہم کر سکتے اور وہ رمضان المبارک میں آیا اس لیے رمضان المبارک کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کی توجہ لوگوں کا ذہن لوگوں کا دل بہت زیادہ راغب ہوتا ہے نیکی کی طرف اچھے کاموں کی طرف مساجد کی رونک بڑھ جاتی ہے بچے تک جو ہے وہ زد کر کے جن پر ابھی فرض نہیں بھی ہوا تھا وہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں محول کا اثر لیتے ہیں اور میں یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ منہ خاص طور پر مسلمانوں کے دل میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزتاں ایک محبت خاص ایک عشق ہمارے دل میں ہے اور یہ خالص تر موجزہ سے ہے لوگ آنن فارن جان کی قربانی دینے کے لیے تیار جاتے ہیں رمضان کا بھی کسی حد تک یہ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس مہینے سے محبت میں کہتا ہوں موجزتاں آ جاتی ہے لوگوں کا شوق بر جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور خود میں بھی ان میں شامل ہوں جن سے بھوک برداش نہیں ہوتی عام دنوں میں اور وہ کہتے ہیں میں نے اگر دوپہر کا کھانا نہ کھایا تو اللہ جانے مجھے کیا ہو جائے گا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا معاملہ ہوتا ہے رمضان کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ آدمی وہ وقت بڑی اتمنان سے اور دل کو قلب کو ایک سکون ایک رہت سے محسوس ہوتی ہے اور وہ وقت گزار لیتا ہے بیک صاحب اکثر دیکھنے میں یاتا ہے کہ بعض وقت تو ایسے لوگ بھی ہمیں مساجد میں نظر آتے ہیں جو پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے لیکن رمضان میں اتنی پابندی کے ساتھ نہ صرف پانچ وقت مسجد میں آتے ہیں بلکہ نماز تراوی بھی جو ہے جو نسبتاً لمبی ہوتی ہے اس میں بھی وجود ہوتے ہیں پروہ خشوہ خضو کے ساتھ اس میں ایک واقعتاً بڑا پوزیٹیف ہے پیلو لے کے لئے اس میں ایک نیگٹیف پیلو بھی ہے وہ یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح لوگ نماز زیادہ پڑتے ہیں مسجد میں زیادہ آتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پریکٹس ہے یہ مشک ہے رمضان وارک تو ایک درہ کا ریفریشر کورس ہوتا ہے غیر رمضان میں بھی ہمیں یہاں حاضری دینی چاہیے اللہ کی حضور آنا چاہیے ٹھیک ہے نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جہاں تک ہونے کا تعلق ہے لیکن مرد کے لئے جو ہے نا بہتر ہے مرد کو حکم یہی ہے کہ وہ مسجد میں آکے اگر کوئی شرعی عذر لاحق نہیں تو وہ مسجد میں آکے نماز پڑے اور مسجد میں رونک بہت بر جاتی ہے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے بندے چاہتے ہیں نا ہمارا گھر آباد ہو بندے خوش ہوتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں خوش ہوگا جب اس کا گھر خوب آباد ہوگا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا خاص طور پر مالی مدد کرنا لوگوں کو راشن دینا اس طرف لوگوں کا براہ رجان ہوا ہوتا ہے اگرچہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ رمضان میں نیکی کے بہت درجات بتائے گئے ہیں بعض لوگوں تو یہ سمجھ لیا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے کہ زکاة صرف رمضان میں دینی چاہیے ایسا نہیں زکاة آپ ایک سال کے اندر اندر اپنی جو ہے وہ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن یقین اگر لوگ رمضان میں دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رمضان میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ ہے تو ظاہر ہے جو زکاة خیرات آپ دیں گے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو رمضان کی بہت برکات ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کر لینا ممکن نہیں ایک حدیث کے مطابق ہر شیعہ کا اللہ نے ثواب بتا دیا دس گناہ ہوگا ستر گناہ ہوگا اتنا ہوگا رمضان کے روزے کا ایک جگہ ہے کہ میں اس کا ثواب خود ہوں یعنی اللہ مل جاتا ہے اس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ میں اس کا عجر خود ہوں یعنی اللہ کی زیادہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا خود عجر بن جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا اس کو اس درجے حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو جتنی خوشبو پسند ہے روزہ دار کے موہ سے جو نکلتی ہے ہم تو اسے بعض وقت بدبو کہتے ہیں نا اللہ کو جو وہ پسند ہے کوئی شئے اور اتنی پسند نہیں ہے تو یہ ساری رمضان کی برکات کی وجہ سے ہے جی عصیم صاحب اس میں میں بھی ایک بات ایڈ کروں کہ وہ تھوڑا سا ہم درہ بنیاد سے دیکھیں کہ رمضان کی اہمیت جس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی وجہ سے خاص اس کی اہمیت ہے تو قرآن مجید کے بارے میں جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قلام ہے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ تعالیٰ پر نازل ہوا ہے اور پھر وہ محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے اس میں آپ غور کریں کہ قرآن مجید کا نزول بھی رمضان میں اور پھر قرآن مجید کا محفوظ حالت میں ہم تک پہنچنا اس میں بھی رمضان کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ غور کریں حفاظ کو اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کی وجہ سے جو قرآن مجید کی حفاظت کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا سینوں میں جو محفوظ کر دیا یہ بڑی ایک بات ہے اور یہ صرف اب نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رمضان میں صحابہ آپس میں دور کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے پھر رسول اللہ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے اور آخری رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ دور فرمایا تجھے رمضان کا قرآن وید کی حفاظت کے ساتھ بھی ایک بڑا گہرہ تعلق ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے میں ادر آگر ایک بنیاز سے بات کروں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رسول اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے تجھے قرآن وید صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے جہاں رمضان کا ذکر ہے قرآن وید میں وہاں ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل لن ناس پوری انسانیت کے لئے وہ ہدایت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہدایت سے فائدہ جو ہے پریکٹیکلی وہ تو متقین ہی اٹھائیں گے حدل للمتقین لیکن پوٹنشلی وہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور پوری انسانیت کے لئے ایک رحمت بھی آئے یعنی کہ قرآن مجید نے جو نظام زندگی مسلمانوں کو دیا اور مسلمانوں نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اس سے فائدہ صرف مسلمانوں نے تو نہیں اٹھایا قیر مسلموں نے بھی اٹھایا نیٹر حمید اللہ اپنے خطبات بہول پور میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے خلافت راشدہ کے دور میں اور اس کے کچھ عرصے بعد تک آپس میں مسلمانوں کے کچھ اختلافات ہوئے ہوں گے لیکن کبھی آپ کو بڑے پیمانے پر غیر مسلموں کی طرف سے جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں ان کی طرف سے بغاوت نہ آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ بڑی خاص بات ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ سلوک جاتا یہاں تک کہ حضرت معاویہ دیتنا کے دور میں جو رومن امپائر تھی اس کے جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کی رایہ میں جو عیسائی لوگ تھے اس سے روابط اس نے قائم کر کے ان کو کہا کہ بھی آپ بغاوت کریں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے تو اس نے کہا جو عیسائی رایہ تھی ان کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو جو ہمارے نزدیک ان کے خلاف ہم نہیں ہیں جو ہمارے نزدیک غیر عیسائی ہیں تو ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں تم جیسے بادشاہوں پر تو آپ یہ غور کریں کہ انہوں نے جو سکون پایا اور سب کچھ پایا وہ اس قرآن مجید کے دیوے نظام کے بدولت پایا اور یہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا سوچیں نا ایک عیسائی بچہ جو مسلمان ریاست میں پلا بڑھا ہے اور اسے صحیح عدل و انصاف مجسر آیا ہے تو اس کے لئے اس دولت سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی اور وہ اس کے خلاف بغاوت پر کیوں جائے گا اس لئے رمضان کی اہمیت پوری انسانیت کے لئے بھی ہے اس سے آگے بڑھ کر اگر مسلمانوں کے لئے دیکھیں تو مسلمانوں کے لئے تو خاصی اہمیت تھا ایک تو وہ آج کے مسلمانوں کے لئے اہمیت طبیق صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتائی لیکن مسلمانوں کا جو امت کا جب آغاز ہو رہا تھا اس وقت رمضان کی بڑی خاص اہمیت تھی یعنی کہ عام طور پر ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا صرف نزول رمضان میں ہوا ہے میں تھوڑی سی جسارت کر کے بات کہوں کہ قرآن مجید نازل بھی رمضان میں ہوا ہے اور قرآن مجید نافذ بھی رمضان میں ہوا ہے یہ بڑی خاص بات آپ غزوات کی طرف میں آئے یا فتح مکہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے مکہ میں ایک زندگی گزاری اس کے بعد جب وہ مدینے میں گئے ہیں تو پہلا مارکہ جو کفار کے ساتھ ہوا ہے غزوہ بدر وہ رمضان میں ہوا ہے اور پھر قریش کے ساتھ جو آخری مارکہ ہے فتح مکہ وہ بھی رمضان میں ہوا ہے یعنی کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جدوجہد ہے جہاد ہے اور قتال ہے اس کا آغاز بھی رمضان میں ہو رہا ہے اور پھر اس کا آگے اس کی تکمیل جو فتح مکہ کے موقع پر ہو رہی ہے جزیرہ عرب کے لیے وہ بھی رمضان میں ہو رہی ہے اور پھر حضرت بلال جو ہیں وہ قابے کی اوپر چڑھ کر آذان دے رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو قرآن مجید کا اس لئے رمضان کا قرآن مجید کے نفاظ کے ساتھ بھی بڑا کہہ رہتا لگ ہے ایوبیق صاحب رمضان اور مبارک کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے لیے رمضان کی جو ہے وہ ایک بہت اہمیت ہے لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رمضان اور مبارک کی حصوصی اہمیت کیا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھیں یہ بات بلکہ درست ہے اپنی جگہ پر کہ پورے عمت مسلمہ کا رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ اس کو مبارک ترین مہینہ شمار کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تو یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ حج کے جتنا افراد حج کے لیے جاتے ہیں شاید اتنے کم و بیش لوگ رمضان میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ کا قرب حصل سے ہے زیادہ زیادہ اللہ سے تعلق قائم کیا جائے تو اہمیت تو سب مسلمانوں کے لیے ہے پاکستان سے خاص اس لیے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رمضان المبارک میں مارز وجود میں آیا وہ ستائیس رمضان المبارک تھی جس رات پاکستان جو ہے مارز وجود میں آیا اور یہ قوی امکان ہے لیلت القدر کے بارے میں ہم کوئی بات حتمی تو نہیں کہہ سکتے لیکن قوی امکان ہے کہ وہ لیلت القدر تھی ستائیس رات تھی تو پاکستان کے ساتھ تو خاص معاملہ یہ ہے لہٰذا اسی بنیاد پہ ہمیں پاکستان کو بھی اہل پاکستان کو بھی پاکستان کے حکمرانوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کی پابندی کریں جو قرآن اترا ہے وہ صرف اس لیے تینی اترا کہ اسے ریشمی جزدان میں لپیٹ کر ہم الماری کے اوپر رکھ دیں وہ تو اس لیے اترانا اس لیے نازل ہوا نا کہ اس پر عمل ہو اس میں بقاعدہ ایک نظام دیا گیا وہ اس میں انفرادی ایک فرد کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کا نظام بھی دیا گیا ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے ایک خاندان کیسا ہونا چاہیے ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور اس بنیاد پہ ایک ریاست جو وجود میں آئے اس کو کیسے کام کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یا تو قرآن پاک میں آگئی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کے اصل مفسر ہے اصل مفسر اور حقیقی مفسر تو قرآن پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے جو تفسیر فرمائی انہوں نے جو فرمایا جو حدیث ہیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اسے کہ وہ نظام عدل اجتماعی قائم کرنے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے دیکھئے ایک مثال ہے کہ ہمارا معاملہ وہ ہو گیا ہوا ہے جس طرح وہ ایک بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے مجھے آپ سے بڑا قلبی تعلق ہے باپ کی بات کو یہ نہیں مانتا ہمارا معاملہ قرآن پاک سے اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کیوں چومتے ہیں چارتے ہیں زاری تازیم اور عزت جو ہے وہ بہت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کی اس لحاظ سے اللہ تعالی مجھے معاف رکھے توہین و تحقیل کرتے ہیں جب ہم ان کے بتائے ہوئے احکامات اس کے دی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اصل توہینِ قرآن تو وہ ہے جب ہم اس کے احکامات کی نفی کرتے ہیں تو ضرورتِ سمر کی خاص طور پر یہ دیکھئے مصر کے سعودی عرب کے ہر جگہ کے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے وہ رمضان میں قرآن پاک سے اپنے تعلق کو خاص طور پر مضبوط بنائے اور شریعت کے احکامات پر چلے لیکن یہ کہیں بھر کر ایک پاکستانی مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں منزل دکھائی ہے اس منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں جو اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا دیکھئے جس طرح اہلِ عرب کے لیے بہت ضروری ہے زیادہ اس پر عمل کریں اس پر کیونکہ ان کی زبان میں آیا ہے اسی طرح کیونکہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ ریاست حاصل کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم پہ یہ اہم ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ نظام اس ملک میں لائے جو نظام قرآن پاک نے دیا جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کر بیان کر دی اور جسے خلافت راشدہ میں امیلنس نافذ کر کے دکھا دیا گیا جی بسیم صاحب اس میں میں ایک بات مزید ایٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو رمضان کا تعلق ہے یہ بڑا ایک نہ خوبصورت تعلق ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک پہلوں تجھے ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودی جو ہیں وہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور وہ اس لیے جو رکھتے تھے کہ بھئی ہمیں اس دن اللہ تعالی نے ازادی دی تھی فیرون سے نجات دی تھی فیرون سے اب اگر آپ غور کریں کہ وہ روزہ تب رکھتے تھے جب انہیں ازادی ملی اور ہمیں ازادی ملی تب جب ہم روزہ رکھتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے آپ غور کریں پچھنی امت تھی نا اور ہم اگلی امت ہیں ہمیں اللہ تعالی نے ازادی ہی اس میں انہیں دی جب ہم روزہ رکھتے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک کمپیریزن ہے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں بیٹوں کو زبا کر دیتے ہیں لیکن آج کل ہم اس دن کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے ہمارے لئے تو بنی اسرائیل کے بارے میں اکرامجید میں آیا ہے نا فیرون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تو ہمارے بزرگوں کو تو اس چیز کا پورا ایکسپیرینس ہوگا ہم نے تو یہ باتیں سنی ہیں لیکن سن کے بھی روح کام پڑھتی ہے کہ جب حجرت کے دوران جب مسلمان حجرت کر کے آئے ہیں پاکستان میں ہندوستان سے تو کیا وہ منظر تھا کہ جتنے مرد تھے ہمارے ان کو سکھ اور سارے قتل کر دیتے تھے اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے فکر نہیں کرتی تھی بلکہ اسمت بچانے کی خاطر وہ کنوے میں قود پڑتی تھی کیوں آخر یہ سوچنے کی بات کیونکہ اگر فرض کریں یہ ہوتا کہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو بھی قتل کر دیتے تھے سجھے ایک سزا آفرز کریں یہ سزا کم سزا ہے اس سزا کی نسبت کہ بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے جائے یہ بڑی عجیب بات ہے آپ نے ذہن میں لائیں کہ کوئی بس جا رہی ہے کہیں اور وہاں ڈاکو انہیں کہیں اس پر عملہ کیا ہے اور ساروں کو مار دیا ایک جی سناریو ہے ایک جی سناریو ہے کہ انہوں نے سارے بندوں کو مار دیا اور عورتوں کو لے گئے ہیں ظلم کی انتہا ہے کہ ان کے لئے تو زندگی موز سے بھی باتتا رہا تو ہماری کیفیت بھی ایسی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازادی دی اس مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے تھے دوسری بات جی ہے کہ جس ربیق صاحب نے کہا کہ ہم نے پاکستان حاصل ہی قلمی کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ازادی کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں بھی دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ تم نے قرآن مجید کے نفاظ کے لئے تمہیں ایک ملک چاہیے اور جی بڑی اہم بات ہے ہم نے پاکستان حاصل کیا پورے قرآن مجید کے جو پورا نظام زندگی ہے اس کے نفاظ کے لئے قرآن مجید کے دی ہوئے اقائد اس کی دی ہوئے عبادات اس کی رسومات اس کا آئلی نظام اس کا دیوانی قانون اس کا فوجداری قانون اس کا دستوری قانون اس کا بین الاقوامی قانون سب قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے جب ہم نے یہی دوا کیا جی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم قرآن مجید کے نفاظ کے لئے تمہیں ملک چاہیے تو ہم تمہیں اسی دن دیتے ہیں موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں پاکستان دیا جب قرآن مجید کے نزول کی مناسبت تھی بڑی خاص امیت ہے جس پر ہمیں اغور کرتے رہنا چاہیے اس پر اس بات کو بھی شامل کر لیجئے کہ خاص طور پر ہمارے سیکلورز لیورلز کے لئے بڑی اہم بات ہے کہ جب قائد عظم سے پوچھا گیا پاکستان کا آئین کیا ہوگا ہمیں کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے ہمارا آئین تیرہ سو سال سے موجود ہے قرآن پاک تو قائد عظم نے واشغاف الفاظ میں کہا ایوب ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک طرح سے ڈال ہے یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے لئے کیسے ایک ڈال ثابت ہو سکتا ہے اس کی وضاحت فرمائیے اس کی وجہ یہ بھی ہے دیکھئے انسان جو ہے وہ جو جسم ہمارا ہے جو مٹی سے بنا ہے اور روح جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہے ان دونوں کا ملغوبہ ہے جس چیز نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا وہ پھونکی ہوئی روح تھی دیکھئے یہ قدرتی بات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی آدمی بہت کھانا پیٹ بھر کر اووریٹنگ کر لیتا ہے نا تو اب اس کا توجہ کس طرح ہوگی ارام کی طرف نیند کی طرف ڈیلا پڑ جائے گا اور جب یہ جسمانی تقاضے جو بھوکے ہونے کی وجہ سے جب ڈیلے پڑیں گے نا تو پھر روح جو ہے وہ غالبہ وہ بھدار ہوتی ہے وہ غالبہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ روزے میں آدمی کا روجان دین کی طرف مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈال بن جاتی ہے پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک واضح حدیث بھی ہے نا کہ روزے قیامت روزہ اور قرآن دونوں مسلمان کی جو روزہ رکھنے والا ہوگا جو قرآن رکھنے والا ہوگا اس کی شفاعت کرے گے اور آیت القرصی میں بھی یہ بات واضح طور پر آگئی کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا منظل لذی یشفو اندہو اللہ بیزنے اور جس کے حق میں دے گا تو روزہ اور قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے جو اس کو روزہ رکھتا ہوگا اور قرآن پڑھتا ہوگا یہاں ایک چیز کی بھی وسط خاص طور پر آجائے روزہ وہی روزہ ہے اللہ تعالیٰ سب غلطیاں معاف کر کے کتاہییں غفلتیں معاف کر کے قبول کر لے لیکن جو اپنی طرف سے آدمی جدوجہد کرے کہ میں کسی حرام کے نزدیک نہ جاؤں جھوٹ کے نزدیک نہ جاؤں کسی باطل چیز کے قریب نہ جاؤں کوئی غلط کام نہ کروں کوئی خلاف شریعت کام نہ کروں تب ہے روزہ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ لیں اور بہت وقت ہمارے مسلمان بھائی اکثر دیکھے کہ روزہ بہت رکھتے ہیں بعض ہے جو نماز ہی نہیں بردے روزہ رکھ کر تو وہ بلکل ٹھیک ہے کسی نے کہا ہے وہ بھوک ہے جو وہ برداشت کر رہا ہے اس کا روزہ نہیں ہے اگر روزہ کے نصال نماز نہیں ہے تو وہ ایک بھوک ہے جو بارہ چودہ گھنٹے اس نے برداشت کی اس کا روزہ نہیں ہے لہذا روزہ کے بعض شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھیں گے اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں میں اس کو سمجھنی کوش کروں میں اس پر عمل کروں تب روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور ظاہر ہے جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ شفاعت کیوں قبول نہ ہوگی وہ شفاعت قبول ہوگی اور بندہ جہنم سے جانے سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا یہی مطلب ہے کہ وہ جہنم کی ڈال ہے مسیم صاحب اب یہاں ہم دیکھیں نا کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے اگر دیکھیں تو جسم تو ہمارا تقریبا نیک جیسا اناٹومی فیزیولوجی ہم دیکھیں تو بڑی اسی ملہ رہا اور جہی وجہ ہے کہ آج مغرب یہ کہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ایک سوشل انیمال ہے اور اس کے جتنے بھی ہمیں لوازمات اور جتنے بھی قوانین بنانے وہ اسی نقطہ نظر سے بنانے کہ جب جانور جن چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا انسان کو بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ہم غور کریں تو انسان کی خواہشات اور جانوروں کی خواہشات میں کچھ بنیادی فرق ہیں مثلا جانور کو بھی بوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اس کے اندر بھی دوسرے جذبات ہیں انسان کے اندر بھی ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول دی ہے ان جذبات کے اوپر وہ اپنی آزاد مرضی سے کھاتا ہے اس کو اپنی بوک اور پیاس پر ایک کنٹرول ہے روزہ ہمارے اندر یہ کنٹرول پیدا کرتا اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کنٹرول کی قوت بڑھا دیتا اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ روزہ انسان کو انسان بناتا اب اس سے آگے چال کر دیکھیں کہ مسلمان تو مسلمان کا بنیادی کام کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہیں ہیں وہ انسان کھائے وہ پیئے جن کو حلال قرار دیا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے انسان بچے ایک تو پہلی بات تھی نا انسان کی احساس ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے کوئی چیز چوز کرتا ہے اب کیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے کوئی چیز چوز کرتا ہے یعنی مسلمان کی جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہے اب یہاں آپ غور کریں کہ روزہ کا حکم قرآن جیسے میں ایک ہی جگہ ہے سعود بقرہ میں بڑی خصورت بات ہے باقی صاحب فرائض کا کئی جگہ ذکرہ جہاں یعنی مسلمان کی ایک بڑا اہم رکو شروع تھا یہاں سے پورا رکوئی روزہ پر اس سے آپ دو رکو پیچھے چلیں تو بڑی خوبصورت آیا تھا یعنی مسلمان والوں کھاؤ کھانے پینے کی تریب دی گئی اور دو صفحے بعد کہا تم پر فرض کا دیا گیا روزہ کہ مت کھاؤ یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تعالی کا یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی یہ کیفیت پیدا کرنے کے لئے روزہ کہ جب انسان روزہ رکھے گا تو اسے پتا ہوگا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا کہا ہے میں نے اس میں ہی باؤنڈ رہنا ہے جس رہاں بیش صاحب نے کہا کہ یہ پریکٹس ہے پھر انسان کی وہ پریکٹس ہوگی روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق جو اس کے چیزیں حلال ہیں صرف اس پر وہ اتفاہ کرے اس سے باہر نہ جائے اسے یہ کنٹرول میں رکھتا ہے اللہ تعالی کی غلامی کے اندر اندر تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ روزہ مسلمان کو مسلمان بناتا جس طرح وہ انسان کو انسان بناتا تو یہ بڑی خاص روزہ کی اہمیت ہے ایک مسلمان کے لئے روزہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آج کل ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ مبارک جو ہے اس طفعہ ان دنوں میں آیا جب کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو یہ فرمائیے کہ اس کرونا وبا کے حوالے سے بھی بہت زیارہ تھیوریز آ رہی ہیں یعنی امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے چائنہ نے پھلایا ہے چائنہ کہہ رہا ہے امریکہ نے پھلایا ہے کوئی فائیو جی کی باتیں کر رہا ہے مطلب مختلف تو آپ بحثیت ڈاکٹر یہ بتائیے کہ یہ وبا جو ہے وہ کیا ہے اور ایک بحثیت مسلمان ہمیں اس کے ساتھ کیسے نبردازمہ ہونا ہے سیم صاحب اس بات کو میں در بنیاز سے لے کے چلوں گا جہاں تک آپ نے کانٹرورسٹیز کی بات کیا اور باتوں کی بات کیا کہ جتنے موہوں اور تنی باتیں ہیں تو ویسے سچی بات تجھے کہ جتنے موہوں سے بھی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ایک موہ کئی کئی باتیں کر رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا نے ہر انسان کو اتنا ایک وسیلہ دے دیا ہے کہ وہ ایک مووی کا اشفہ باتیں کر رہا ہے لیکن جہاں تک اس کے حقیقت ہے اس کو در بنیاز سے دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا نام کا جو ایک وائرس ہے وہ شاید پچھلے سال میں ہی ایجاد ہوا ہے اور اب وہ پھر کہتے ہیں کہ فلان ایجاد کیا فلان جگہ ایجاد ہوا ایسی چیز بات نہیں کرونا ایک پوری فیملی کا نام ہے وائرس کی پوری ایک فیملی ہے خاندان ہے سمجھے آپ اور تقریبا انہیں ساٹھ کے قریب منظریان پر آ کر اس کو کتابوں میں شامل کر دی ہماری کتاب میں تھا جب ہم نے پڑھا تھا دوزار تیرہ چودہ میں اور اس کی آؤٹ بریکس بھی ایک دو آ چکی تھی دوزار دو تین کے قریب چینہ میں آئی تھی پھر دوزار نو اور دس کے قریب سعودیہ میں آئی تھی وہاں اونٹ کے گوشت کھانے سے جو ہوا یعنی کہ جانوروں میں تو پایا جاتا تھا لیکن اس کے اندر جی صلاحیت نہیں تھی کہ جو انسان کے اندر آئے اب اس کے اندر جی صلاحیت کیسے آئی کہ وہ انسانوں کے اندر آ گیا یہ ہے اصل پوائنٹ کہ وہ کسی انسان صلاحیت یا عمد کیسے اب ایک طریقہ جی ہے کہ ہم نے سوچیں کہ کسی سائنٹسٹ نے کہیں اس پر کوئی تجربہ کر رہا تھا کسی نبارٹری میں اور اس سے کوئی گلتی ہو کے نکل گیا دوسرا جی ہے کہ نہیں پلان کر کے اس کے اندر جی صلاحیت پیدا کر کے اسے انسانوں میں چھوڑا گیا یہ بھی ایک بات ہے تیسری ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک چیز آ گئی جہاں تک تھیوریز کی بات ہے دیکھیں انسان کو جب صحیح پورا سو فیصد کسی چیز کا علم نہ ہو تو اپنی ذہن کے مطابق چیزوں کو میئر کرنی کوشت کرتا ہے جب یہ صرف چائنہ میں تھا تو سب نے یہ کہا لیکن جب وہ ساری دنیا میں پھیل گیا اب لوگوں نے پھر سوچا پھر ایک رشین تھیوری آئی اس نے کہا نہیں نہیں یہ اصل میں جو بل گیٹس وغیرہ ہیں یہ سارا ان کا کام ہے انہوں نے اور امریکہ کے کچھ سائنٹس نے مل کر پھلایا ہے تا کہ پھر وہ اس کی ویکسین وغیرہ دے کر کمائی کرے پھر ایک نئی چیز آ گئی کہ نہیں نہیں یہ فائیو جی جو ابھی نیا ایک فنومنہ آ رہا ہے آپ کو پتا یہ اس کا تو کچھ نے کہا کہ یہ فائیو جی کے جو ٹاورز لے گئے ہیں ان کے ریڈیو مگنیٹک ویف سے انسان کی امیونٹی میں آئیسی کمزوری پیدا ہو گئی یہ وائرس جو ہے یہ حاوی ہو گیا اور جان لیوہ بن گیا اس کے بھی نیگیٹیو پوائنٹ ہے اس کا نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ چائنہ میں تو صرف جی ایک صبح میں پھیلا تھا جبکہ شنگائی میں بہت زیادہ ہی ٹاورز ہیں وہاں تو نہیں پھیلا تو ہر تھیوری کے پوزٹین نیگیٹیو ہیں تب ہی تو تھیوری بنتی ہے اور تھیوری ہی رہتی ہے وہاں تو نہیں بن جاتی اگر اس میں اتنی سو فیصد دقیقت ہو تو سارے اس کو تصنیم کریں عقل تصنیم کریں اس کے بعد مزید کچھ لوگوں نے کہا بھی جی اصل میں بائیو وارفیر ہے جو امریکہ نے کیا پوری دنیا کے ساتھ جی ساری اپنی اپنی تھیوریز ہیں لیکن جہاں تک میرا طلق ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یعنی میڈیکل پوائٹ ویو سے میڈیکل پوائٹ ویو سے بھی میں اگر آپ سے کہوں کہ ان سب تھیوریز کے سو فیصد کوئی ابھی دلائل نہیں ہے اس سب چیزیں ابھی چل رہی ہیں حقائق سامنے آئیں گے آستا آستا اور بات حقائق پر کی جانے چاہیے قرآن مزید کہیے اصول ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَا قَبِهِ علم جس چیز پر علم نہیں اس پر پنیاد بنا کر باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عزمائش انسانوں پر ہے اب آگے یہ بات کہ اس عزمائش کے موقع پر کون کیا کر جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے مسلمان سوئے رہے ہیں اور دوسرے سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ ان کی عمت ہے اور مسلمانوں کی کم عمتی ہے اس میں اپنے آپ کو کوسنے کا مقام ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کا مقام ہے کسی کو کہنے سے کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک عزمائش آئی نہ اب آپ ویسے بھی اگر غور کریں دنیا کے اوورال حالات پر کہ پاور ٹرانسفر اب قریب ہے پاور ٹرانسفر سے میرا کیا مراد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سلطنت برطانیہ جو ہے وہ پوری دنیا کی ایک عظیم ترین ایک چیز تھی اس کے بعد جی سارا پاور ٹرانسفر ہوا جنگ عظیم اول دوم کے بعد امریکہ کی طرف پھر امریکہ ایک سوپر پاور رہا اب جی پاور ٹرانسفر ہونا تو ہے آج نہیں تو کل کہ امریکہ سے پوری ہر روچ کو ایک زوال ہے جی جی ایسے ہی ہے تو امریکہ بھی کبھی جو اب جب زوال آئے گا تو کوئی اور روچ آئے گا اب وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کا آئے یا جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا مسلمانوں میں اگر ہمت آئے تو سارے ملکہ زور لگا لیں تو جی اب کچھ لوگوں ایسے ہمارے تو ماشاءاللہ نہیں آپ کیا سمجھے کہ کرونا جو ہے وہ امریکہ کے زوال کا باعث بن سکتا دیکھیں کچھ بن سکتا ہے بھی تو وقت بتایا گا لیکن اس میں ایک حدیث بڑی اہم ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب رومی جو ہے رومی اکثریت میں ہو جائیں گے اکثر ہو جائیں گے ایک صحابی نے حدیث حضرت عمر بن آس حضرت عمروں کے سامنے بیان کی عمر بن آس وہ کوئی عام صحابی نہیں ہے سینئر صحابہ بڑے اہم صحابی اس لحاظ سے کہ عرب کے چار جو ذہین ترین افراد ان میں ایک ان کا نام آتا ہے اتنے ذہین شخص تھا جب ان کے سامنے حدیث بیان کی تو انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ واقعی اللہ کیلسو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا انہوں نے کہا اچھا پھر میری بات سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا رومی اکثر ہو جائیں گے اور رومی جو ہیں وہ غالب ہو جائیں گے اور ان کی اکثریت ہوگی طاقت کے اعتبار سے بھی تعداد کے اعتبار سے جس بھی اعتبار سے اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں وہ مجھ سے سن لو اب جو ایک صحابی وجوہات بتا رہے ہیں ان میں رومی لوگوں کی کچھ خاص خصوصیات انہوں نے بتائیں اس میں ساری خصوصیات تو میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی جی کہ جب ان پر کوئی کرائسیز آتا ہے تو بڑی اچھی طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہ بڑی ہم آتا ہے پھر جب ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وابیلہ کرنے کے بجائے فوراً اس کی تلافی میں چال پڑتے ہیں یہ بڑی خاص بات ہے اور اس کے بعد کہ وہ اپنے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والے ہیں اور اپنے امیروں اور اپنے بادشاہوں کا ظلم برداشت نہیں کرتے یہ اور ان کی خصوصیات تھیں اب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو روش دیتا ہے فی زمانہ اس حدیث کا اطلاع کس قوم پہ ہوتا ہے دیکھیں نا رومی عام طور پر یہ ایک محورہ ہے نا رومی ویسٹرن لوگوں کے لیے مغربی لوگوں کے لیے کہنے کا تو آج مغرب کی جو غلبہ ہے سب کچھ آخر ان کے اندر کچھ خصوصیات تھیں تو غلبہ ہوا نا اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں کرتا نا اسلام سے پہلے بھی جو مکہ کے لوگ تھے عرب لوگ تھے ان کے اندر کچھ بنیادی خصوصیات تھیں نا تب ہی تو انہوں نے اسلام نے ان کو چارچان لگا دی اور وہ اوپر چڑھ گئے اب بھی آخر ان میں کچھ خصوصیات تو ہیں نا ہمیں ایسا اپنے اندر خصوصیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن اور اسلام کو تھام کر اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے ہمارے تو کچھ ساتھی عوام میں جو ماشاء اللہ جن کا اتنا زیادہ ایکسپوئر نہیں چیزوں کا وہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی ہے ہی نہیں بیماری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے خامخواہ یہودی میڈیا ہے جو سب لوگوں کو بتا رہا ہے یہ تو ایک طرح کی تھیوری ہے نا جیسے اور تھیوریز ہیں کہ بھی بلکل ہے ہی نہیں اور سب خامخواہی ٹرامے کار ہیں کوئی مارنے رہے ویسے ہی فلو ہوتا ہے اور سب ایسی بات بھی نہیں ہے آخر ایک حقیقت تو ہے نا اس کی اس سے ہمیں اب اپنے آپ کو اس میں ارجسٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے جو بدلے ہوئے حالات ہیں دنیا میں اپنے جو سارے معاملات ہیں اپنی دعوت ہے اپنی تنظیم ہے اپنی تربیت ہے اپنی تحریک ہے اپنا ملک کے ساری ایکانومی ہے ان سب چیزوں کو ہمیں کیسے ارجسٹ کر کے لے کر چلنا ہے کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں جو بندہ ارجسٹ کرتا وہ آگے نکل لاتا ہے اور جو کھڑا ہوکے اس میں شش و پانچ میں رہتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق صحیح ارجسٹ ہونے کی تفیق عطا فرما کر آگے چلنے کی تفیق عطا فرما ہے ایوب بیک صاحب فائنلی یہ فرمائیے کہ کرونا وبا کی وجہ سے اس رمضان و ببارک میں ہماری مساجد کی رون کے جو ہیں وہ ماند پڑ چکی ہیں اور مساجد کے حوالے سے حکومت پاکستان کا جو ایس او پی آیا ہے کیا آپ اس کو جسٹیفائٹ سمجھتے ہیں وصیم صاحب یہ جو ایس او پی آیا ہے وہ حکومت کی صرف حکومت کی طرف سے نہیں آیا وہ بلکہ حکومت کی طرف سے یوں کہا جا رہا چاہیے آئے نہیں یہ تو آئے علماء اور ریاست کے سربڑا کی طرف سے ڈاکٹر آرہ فلوی ریاست کے سربڑا ہے آئینی حصیت آئینی حصیت ہے ان کی ریاست کے سربڑا وہ ہی ہیں حکومت کے سربڑا نہیں ہیں وہ یہ تو ریاست اور علماء کے درمیان ایک تیہ شدہ واحدے کے مطابق برے ہیں اور وہ بیس نکات بنے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ علماء کو اجازت دی گئی کہ وہ جو اس کے مطابق ہے اس کے کام کرے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہر روز صدر پاکستان جو ریاست کے سربڑا ہیں وہ ہر روز اسلام آباد میں کسی نہ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایسو پیس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صرف ایک بات نظر آئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے باقی مساجد میں کام ایسو پیس کے مطابق ہی چل رہا ہے اور وہ ہے کہ مجھے وہاں کچھ پچاس سال کی عمر کے سے زائد لوگ جو ہیں وہ بھی نظر آئے ہیں لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ریاست تو اس حوالے سے مزید کوئی پابندی یا مزید اس کو جیسے لوگوں کا خیال ہے اشار مساجد بند کرنا چاہتی وہاں نہیں ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا اس حوالے سے بڑا آگئے وہ بڑے زوردار انداز سے کہہ رہا ہے وہ کبھی سعودی عرب کی مسائل لاتا ہے فلان جا سارا دنیا بند ہو گئے جی ہماری حکومت مولویوں سے ڈرتی ہے جی میں الفاظ دور آ رہا ہوں انکرز کے یہ میں یہ نہیں مسائل کے طور پر پیش کر رہا ہے وہ نہیں ہماری حکومت ملے کے مولوی سے ڈرتی ہے ملے کا مولوی کہہ دیتا ہے جی میں نے نہیں پر آجتے وہ حکومت ڈر کے بیشی ہو جاتی ہے جب اللہ کا بیت اللہ بند ہو گیا جب مسجد نبوی بند ہو گئی تو ہماری مسجدوں کی کیاسیت ہے یہ کیوں نہیں بند ہوتا اصل میں یہ میڈیا نے بہت زیادہ آسمان پر بات اٹھائی ہوئی ہے اس پر بہت شروع ہوگا اور میں یہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ کسی کوئی ٹاسک کو نے دیا گیا ہے ایسا لیکن اگر آپ پچھلے آٹھ دس دن کے مختلف چینلز پر سنیے تو یہی ایک بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر ایسے دانشوران اسلام کو لائے جاتا ہے جو ہر وقت اپنی نئی بات کرتے ہیں کہ جی وہ نماز تو گھر میں ہی پڑھنے چاہیے نماز تو یہ اس طرح کے مولویوں کو لاکر ان سے یہ حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کیوں نہیں باندھو سکتی مساجد کیوں نہیں باندھو سکتی مساجد بھی باندھو رہی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ اس طرف بہت زیادہ گسیٹ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میڈیا جو ہے وہ بڑا غلط رول ادا کر رہے ہیں ایوبیک صاحب آپ نے دو باتیں کی ہیں ایک تو آئینی حصیت سے ہمارے جو صدر مملکت ہیں ان کے آپ نے بات کی کہ انہوں نے علماء کے ساتھ ایک متفقہ موائدہ ہے جو سرکولیٹ ہوا ہے پھر ایک بیس پوائنٹس بنے ہیں اور اس پہ صدر مملکت خود انسپیکشن کر رہے ہیں خود جا کے مساجد کی اور وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے میڈیا کا کہا ہے کہ میڈیا والے اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں یا حکومت کو اکسا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت کسی سبزی منڈی میں نہیں جاتے کسی غلہ منڈی میں نہیں جاتے کسی بینک میں نہیں جاتے کہاں پہ راشن تقسیم ہوگے بغدر مجھتی ہے جہاں پہ فوتگی ہو جاتی ہے وہاں پہ نہیں جاتے صرف مساجد میں جا کے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو کیا یہ مطلب میں تو اس حوالے سے ایس او پی کا پوچھ رہا تھا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے کیا یہ اتیاطیں جو ہیں دوسری جگہوں پہ ملوز قاتل نہیں رکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ بہت صحیح کرتے ہیں صرف مساجد میں جاتے ہیں اس لیے کہ ایک ٹاسک کو نے دیا گیا کہ علماء کے ساتھ علماء کے ساتھ معاملات تیع کرے اب ایک معاہدہ انہوں نے کیا ہے وہ اب یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں باقی کام تو انہیں تفویز نہیں کیا گیا باقی کام تو حکومت نے کرنے ہیں ایک کام انہیں تفویز کیا گیا کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کر کوئی احساسو پیز بنائیں تاکہ مساجد کا معاملہ تیع ہو ایک چیز انہوں نے کی اب وہ تو اسی چیز کے ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے جس کے ساتھ علماء نے بیٹھ کر ایک معاملہ تیار کیا ہے باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو حکومت کے دیکھنے والی ہے کہ حکومت دیکھے کہ منڈیوں میں کیا آ رہے ہیں فلان جگہ کیا آ رہے ہیں ایک آدمی کو جو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس نے تو اپنی ذمہ داری اس ٹاسک کے حوالے سے پوری کرنی ہے لہذا وہ مساجد میں جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہر جگہ سے پوزیٹیو رپورٹ دے رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حق میں ہیں کہ مساجد کھلی رہے اور مساجد میں نماز اور ترابی وغیرہ ہوتا رہے البتہ یہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے نہ میڈیا ہے کوئی میڈیا میں لوگوں کے حجوم کی کوئی فکر کی جا رہی ہے نہ منڈیوں میں کی جا رہی ہے اور نہ شاپنگ مالز پر کی جا رہی ہے کسی جگہ اس پر کوئی قوانی یعنی یہ ایس او پی یا ان کے ایس او پی زیادہ سے جو بنے وہ بھی تو امپلیمنٹ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ نے غلط کیا ہے گورنمنٹ کو مارکیس کے حوالے سے شاپنگ پلازا کے حوالے سے ان کے ٹائم لیمٹیڈ کر دی ہے آپ نو سے تین بجے تک نو سے پانچ بجے تک دکان کھول سکتے ہیں اپنا شاپنگ پلازا کھول سکتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں کہا جاتا کہ اگر آپ اٹھارہ گھنٹے کھول سکتے ہیں تو اٹھارہ گھنٹے کھولیں آپ چوبیس گھنٹے کھول سکتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کھولیں اس سے کیا ہوتا ہر آدمی کو پتہ ہوتا جب جاؤں گا چیز مل جائے گی میرے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب وقت آپ مقرر کر دیتے ہیں تو پھر رش پڑ جاتا ہے حکومت سے غلطی یہ ہوئی ہے اور غلطی چلتی جا رہی ہے کہ وہ ٹائم کو لیمٹ کیا ہوا ہے یہ غلطی تو پھر پوری دنیا میں ہو رہی ہے جو بھی کر رہا ہے غلط ہی کر رہا ہے اس کو تو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حصولت کے مطابق جائیں دیکھیں جب آپ کو پتہ ہوگا اتنے گھنٹیں ہیں شاپنگ کے لیے تو آپ بھی بھاگے گے میں بھی بھاگوں گا لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا اٹھارہ بیس گھنٹیں کے لیے مارکٹ کھلی ہے مارکٹ تو آدھی رات بھی کھلی رہی گی صبح فجر کے بارے تو پھر آپ بھی اپنی مرضی سے جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی اپنی مرضی سے جائیں گے تو رش کم ہو جائے گا پھر ایک ارز کر دوں کہ صرف جس پولیس کو حکومت نے لگایا ہوا ہے اس زبیداری پہ کہ لوگوں کو پکڑے جا کر کہ دکانیں کیوں کھولی ہے یہ کیوں کیا ہے ٹائم بارڈ ہو گیا ہے ٹائم میں گزرے اس پولیس کی یہ ڈیوٹی نہ لگائیں اس پولیس کی یہ ڈیوٹی لگائیں کہ تم یہ دیکھو کہ ہم نے تو اجازت دی ہوئی ہے کہ بیس گھنٹیں دکان کھولو ہم نے اجازت دی ہے اٹھارا گھنٹیں اس کے باوجود کہیں راش تو نہیں ہو رہا جہاں راش ہو رہا ہے وہاں جا کر اس ادارے سے رابطہ کریں اس دارے سے کہ بھی آپ کے یہاں راش کیوں ہے وہ بجائے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کر تھانے لے جانے کے وہ اس راش کو اس سے کہیں بھئی اگر آپ نے یہ راش یہ ختم نہ کیا تو اس پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ راش نہیں ہونے دیں گے اور میں کہتا ہوں اگر آپ کھولا ٹائم دیں گے تو راش نہیں ہوگا یہ ٹائم جو پابند کیا گیا ہے یہ حکومت کی بہت بری غلطی ہے ایسا نہیں کرنا ہے اور جس جس نے بھی کیا ہے باقی حکومت نہیں غلطی کرتی وہ بھی غلطی کر رہی ہیں انہیں ٹائم کھلا دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے غریب ملک کو اب سیکھنا چاہیے کہ بیماری یا وبا کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے معیشت پر بھی برپور کام کریں اور احتیاط کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہتا کہ احتیاطوں کو ختم کر دے لیکن میں یہ ایک بار پھر زوردار انداز میں کہنا چاہیے کہ یہ لاکڈاؤن ختم ہو جانے چاہیے کاروبار ہر چیز جاری رہنی چاہیے بہت سی بیماریوں تو ہمیں گھروں میں بیٹھ کر ہو رہی ہیں بہت سی ذہنی ڈسٹرمنس ہو رہی ہے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں تو اس طرح اپنی معیشت کو کھلنے دیں لوگوں کو کاروبار کرنے دیں مصروفیت بھی بہت سی بیماریوں کا حل ہوتی ہے یہ جو فراغت ہوتی ہے نا یہ تو شیطانیت ہے تو لہذا لوگوں کو فارغ کر کے گھروں میں نہ بٹھائے لوگوں کو کہیں کام کریں زیادہ زیادہ کام کریں ہاں البتہ چند چیزیں ہیں جن پر پبندی ہونے چاہیے مثال کے طور پر فی الحال درسگاہیں دنیاوی ہوں یا دینی نہیں کھلنی چاہیے اس لیے کہ وہ بچے وہاں آتے ہیں اور بڑی ایک تعداد میں گل مل کر بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ بات جا سکتی ہے اسی طرح یہ جو ہمارے شادیگر ہے شادی حال ہے ابھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کے فنکشن اب اس طرح کھول کر ہو لیکن لوگوں کو باقی کاروبار کرنے کی کھول اجازت ہونی چاہیے اس میں میں ایک بات کہتا ہوں کہ مسجدوں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ابھی جو بات بیق صاحب نے کی بڑی کافی ہو گئی یہ بات لیکن اس میں ایک بات دیکھیں کہ جو ہمارے اپر کلاس کے جو علاقے ہیں جو سوسائٹیز ہیں جو مورٹن علاقے ہیں ڈیفینس وغیرہ اس طرح کے یہاں تو یہ چیزیں بڑی جو ہے نا قابل عمل ہیں اور ہو رہی ہیں لیکن جو ہمارا لور طبقہ ہے عبادیوں کے اندر کچھی عبادیوں کے اندر جو معاملات ہیں وہاں لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے اور وہاں پہنچ بھی اتنی حکومت کی نہیں ہوتی وہاں لوکل جو فنومنا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو وہاں ابھی بھی بہت زیادہ ہے جسے کہتے ہیں نا بے ہنگم معاملات آتا ہے تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو ایک بڑے علماء ہیں نا آخر بڑے علماء نے ایک بات طے کی وہ اپنے سارے چھوٹوں کے ذریعے پورا نیچے نیٹورک تک یہ بات پنچائیں کہ بھی جی ہم اس بات پر طے ہو گئے ہیں ہوتا ہے یہ کہ اوپر کسی بات پر طے ہوئے ہوتا ہیں نیچے اسی کی خلافرزی ہو رہی ہوتی تو اس سے پھر معاملات بگڑتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں جسے آپ انڈیا میں دیکھیں نا ایک اجتماع ہوا تو ہمارے ایک دینی جماعت کے اوپر ہی اتنا انہوں نے بلیم لگایا ان کو موقع ملے گیا اعظام لگانے کا اور ان کو ٹورچر کرنے کا اس طرح اگر ہم سنسیبل رویہ اختیار نہ کریں تو پھر جس میڈیا کا ذکر کر رہے تھے اور جس سیکلر طبقے کا ذکر کہا رہے تھے اس کو اچھا بلا موقع مل جائے گا ہمارے اوپر باتیں کرنے کا اس نیمز بھی لوگوں کو اور علماء کو یہ چاہیے کہ نسبت عوام کی اس بارے میں گائیڈ کریں عوام کو اور اس پر ایک سنسیبلی جو ہے نا وہ بھیئے کریں جس طرح بڑوں نے آپس نتائک کیا اس پر ہم عمل کریں دوسری بات آخری میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ جو وقت ہمیں فراغت کا ملا ہے جیسا اب ایک ساب کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم نیگٹیوٹی میں گزاریں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا اور گھروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اب ان فضول چیزوں پر بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں اور جس سے پہلے آپ نے تھیوریس کا ذکر کی سب کچھ کیوں اتنی زیادہ پھیر رہی ہو وائرل ہو رہی کہ فارق ہے اب ایک چیز آ رہی ہے رمضان کے اندر جو ہماری خصوصی عبادات ہیں وہ اس سے جو ہے نا متاثر نہ ہوں ہماری فراغت میں اس میں مزید فائدہ ہونا چاہیے ہمارے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ بھی ریسنڈی انہوں نے مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے شجاہدین شیخ صاحب ان کا ٹی وی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ وہ ٹی وی پر ان کا پورا ایک دورہ تنمیت القرآن رات کو ساڑھے نو سے بارہ بری تک چاہ رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے اب وہ دوست جو میرے تھے انہوں نے شیئر کیا کہ میں بڑا پہلے پرشان تھا اس طرح رمضان میں اس طرح محفل نہیں ہوگی دورہ کی اور ہم کیا ہوں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھی اس طرح کیو ٹی وی پر اس طرح لگ رہا ہے تو انہوں نے اپنے ڈیڑھ سو احباب ڈیڑھ سو دوستوں کو انہوں نے فون کیا اپنے اپنے گھر میں اپنے پیڈروم میں بیٹھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے مصطفید ہوں جی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے اس ٹائم بڑا مناسب سا ٹائم ہے آپ اس پر دیکھیں اور ڈیڑھ سو میں سے سو کا پوزیٹیو جواب بھی آیا پھر اب دیکھیں انہوں نے چار گھنٹے میں اتنی زیادہ دعوت دی اور چار گھنٹے تو ہم ایک دن لگاتے تھے رمضان میں دورے پر اب اس میں گھر کریں پورے مہینے جو ہم دورہ سنتے تھے اس ایک دن کے ٹائم میں انہوں نے ڈیڑھ سو بندوں کو دعوت دے دیں تو ابھی یہ وقت ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیو لی یوز کریں خاص طور پر جو رفقہ تنظیم ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ رمضان کا ان کے ساتھ خاص معاملہ ہے رمضان کے جو دورہ ہے وہ ہمارا ایک سیزن ہوتا ہے ایک قسم کا ہماری پورے سال کی میند اس پر لگتی ہے اور ہم جو سارے یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اگر غور کریں ہمارے اوپر بھی رمضان کے اس دورے کا کہیں نہ کہیں اثر ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے شکرانے کی طور پر اس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت و ترگیر دیں اور جو بھی ذراعہ آپ ہیں جس طرح اونلائن عبدالسیمی صاحب کا بھی آ رہا ہے اور جاز نتیف صاحب کا بھی آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں صحیح طرح یوٹلائز کرنا چاہیے اور ان کو دوسروں کو ان کی دعوت دینے چاہیے ڈاکٹر حسیب عصرم صاحب اور جناب مرزا یوبیک صاحب پروگرام میں تشریف آفری کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے media.org اگرے پروگرام تک کے لیے اسی محمد کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ